اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سبق جو ہے وہ تنوین کا سبق ہے تنوین کسے کہتے ہیں تختی نمبر پانچ آپ کے سامنے ہے اور اس سے پہلے ہدایات دی گئی ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں بچوں کو جب ہم نے سمجھانا ہے تو چھوٹے بچے ہیں تو جیسے ہم نے زبر اور زیر اور پیش کو سمجھایا تھا ایسے ہی زبر کے ساتھ ایک اور زبر لگا کر بچوں کو بتائیں گے بیٹا پہلے ایک زبر تھی اب یہ دو زبر ہو گئی ایسے ہی زیر کو نیچے لائن کے لگا کر پھر اس کے ساتھ ایک زیر اور لگا دیں پھر بچوں سے پوچھیں اب زیریں یہ کتنی ہیں تو بچہ بتائیں گے دو زیر ہیں تو ایسے ہی ایک لائن کے اوپر پیش لگا کر اس کے ساتھ ایک اور پیش کا اضافہ کر دیں پھر بچوں سے پوچھیں اب کتنی پیش ہو گئی تو بچہ بتائیں گے دو پیش ہو گئی تو اب یہ بچوں کو بتا دیں کہ بیٹا پہلے ہم نے جو پڑا تھا زبر زیر اور پیش اس کو حرکت کہتے تھے حرکات کہتے تھے اب یہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش نہیں رہی بلکہ اب دو زبر دو زیر دو پیش ہو گئی ہے تو اب اس کا نام بدل جائے گا تو اس کا نام کیا ہے بیٹا تو ہم بچوں کو بتائیں گے اس کا نام جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین ہے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو اب تنوین میں کیا چیزیں کرنی ہے تو سب سے پہلے چیز کا خیال کرنا ہے کہ تنوین کے اندر غنہ کرنے کی مشک کروانی ہے غنہ کسے کہتے ہیں غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے ناک میں آواز لے کے جانی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں جب مشک آئے گی جب نیچے پڑھیں گے تب اس کی ہم وضاحت کریں گے اور غنہ کیسے کرنا ہے اس کو بتائیں گے بچے کی آسانی کیلئے تنوین پر غنہ کرنے کا قائدہ یوں سمجھیں مطلب غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے تو بچوں کو ہم یہیں پر سمجھا دیں گے کہ تنوین کے بعد مطلب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ عین حا وعین خا چھے حروف حروف حلقی میں سے ہیں یہ چھے اور یہ حروف یرملون میں سے لام اور را یہ آٹھ حروف آئیں گے تنوین کے بعد تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے گا تو غنہ ہوگا تنبی بچے سے پوچھیں کہ یہاں غنہ کیوں کرنا ہے اور یہاں کیوں نہیں جواب میں پورا قائدہ سنیں مطلب جہاں پر غنہ کرنا ہے تو بچے سے پوچھیں یہاں پر غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر وہ جواب دے غنہ کرنا ہے تو پوچھیں کہ کیوں کرنا ہے تو بتائے گا کہ چونکہ دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین کے بعد حروف حرقی میں سے لام اور را میں سے کی حرف نہیں آئے اس لئے غنہ کرنا ہے اور اگر غنہ نہیں کرنا تو بچے سے پوچھیں یہاں پر غنہ کیوں نہیں ہوگا تو بچہ بتائے گا کہ غنہ یہاں پر اس لیے نہیں ہوگا چونکہ یہاں پر حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آگیا ہے یا لام اور راہ میں سے کوئی حرف آگیا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس تختی کے اندر زبر اور زبر کی تنوین کے اندر علیف اور یا لکھا جاتا ہے کہیں علیف ہوگا کہیں یا ہوگا تو جب ہجے کرنے ہیں جوڑ کرنے ہیں تو علیف اور یا کا نام نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے نا جی اب ہم پڑھتے ہیں اور ایک بات اور کہ یہاں پر حروف کو پورا پڑھنا ہے جیسے مفردات کے اندر ہم نے میم پڑھا تھا حروف کو پڑھا تھا ان کو جو دو حرفی ہیں ان کو ایک علیف کی مقدار کھینچیں گے جو تین حرفی ہیں ان کو زیادہ لمبا کریں گے مطلب تین حرفی یا پانچ حرفی لمبا کریں گے تو یہاں پر بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا یعنی حروف کی جو مقدار ہے جو اس کا حق ہے وہ ہم اس کو پورا ادا کریں گے جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے تعاود اور تسمیہ پھر سبق اور ایک بات اور یہاں پر غنہ پورا نہیں کیا جائے گا مطلب ایک غنہ ہوتا ہے جی ایک علیف کی مقدار ایک علیف کی مقدار میں نے پیچھے بھی وضاحت کی تھی کہ ایک علیفی مقدار وہ ہوتی ہے کہ بند انگلی کو درمیانی رفتار میں پورا کھولنا یا پوری انگلی جو کھلی ہوئی ہے اس کو درمیانی رفتار میں بند کرنا یہ ہے ایک علیف کی مقدار تو اس کو پورا غنہ نہیں کریں گے یہاں پر ہاف غنہ کریں گے ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ آگے اس کے کوئی علامت نہیں آرہی غنہ کی اس لیے وضاحتا جو ہے وہ آگے جاگر غنہ کریں گے لیکن یہاں پر ہاف غنہ مطلب ایک علیف کی مقدار جو ہوتی ہے اس سے آدھا ہم غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار یہ ہے مثال کے طور پر میم دو زبرمن یہ ایک علیف کی مقدار ہے تو اتنا ہم پورا غنہ نہیں کریں گے بلکہ ہاف کریں گے میم دو زبرمن میم دو زیرمن میم دو پیشمن من 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 میم دو زبرمن با دو زیرمن با دو پیشمن بن 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 اور ایک چیز اور کہ زیر اور پیش میں کوشش کرنی ہے کہ معروف ادا ہوں یا مجہول ادا نہ ہوں مثالہ میم دو زیرمن پڑھنا ہے من من نہیں پڑھنا میم دو زیرمن من بن پورا باریک پڑھیں گے ایسے ہی میم جو پیش ہے اس میں پورے ہونٹ گول ہوں میم دو پیش من من بن 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 جب زیر پر پورے ہونٹ نیچے کی طرف آئیں بریک ادا ہو فل بریک ادا ہو اور پیش پر جو ہے کیا کرنا ہے پورے ہونٹ گول کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر سن لیں ایک بار من 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 بن 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 واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 فا دو زبر فن سن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 سا دو زبر فن سا دو زیر فن سا دو پیش فن سن فِن ثُن رَال دو زبر رَن رَال دو زیر رِن رَال دو پیش رن رَن ذِن ذُن تو یہ سا رَال اور اس کے ساتھ یہ دوا یہ تین حروف نرم اکٹھے لکے ہوئے ہیں تو جب یہ ادا کرنے ہیں تو نرم ادا کرنے ہیں زبان کی نوک سامنے والے جو بڑے دان تھے ان کے کنارے پر لگے ٹھیک ہے نا جی جو اس کی حرف کا جو حق ہے مطلب موٹا ہونے کا اس کو موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے نا زیر کی حالت میں اس کو تھوڑا کم موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے نا جی اور اگرچہ ان حروف کو بریق پڑیں گے لیکن ان کے ساتھ جو زبر اور زیر ہیں ان کو سخت ادا کریں گے چونکہ زبر اور زیر دونوں کے اندر کیا آ رہا جی زہ آ رہا ہے اور زہ سختی سے ادا ہوتا ہے آگے پڑیں جی لادو زبر لن لادو زبر لن لادو زیر لن لادو پیش لن لون لن 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 زادو زبر زن زادو زیر زن زادو پیش زن 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 ز